مرشد وانگے مرشد کامل کے بارے میں اپنے تفصیل سے جاننا ہو سنا رہے ہوئے مرشد میں نو حاج مکیدہ رحمت اداد دروازہ ہو کران تواہ دوالے قبلے تے کٹھالے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی محمد تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم آج ابیات کی چونتیس ہی نشیس یعنی پارٹ تھرٹی فور پارٹ چونتیس ہے اس میں ہم اس کتاب کے ایک سو چھہسٹھ تا ایک سو ستر ون سکسٹی سکس تا ون سیونٹی ابیات کی شرح کریں گے یہ تمام ابیات حرف امیم کے ہیں اور تمام ہی مرشد کامل کے بارے میں ہیں مرشد کامل کے بارے میں اپنے تفصیل سے جاننا ہو پارٹ تیس کو دیکھ لیں اس میں بھی مرشد کامل کے بارے میں بیات آئے تھے میں نے تفصیل سے اس کے بارے میں مرشد کامل اکمل کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے وہاں سے آپ پڑھ لیں تو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو شروع کرتے ہیں جی مرشد وانگ سنا رہے ہوئے جیڑا گھتک اٹھالی گالے ہو پاک اٹھالی بار کڑے بندے گڑے یا والے ہو کڑنی خوبان دے تدو سہاون جدوں کھٹے پا اجالے ہو نام فقیر تنادہ باہو جیڑا دم دم دوستنبالے ہو مرشد وانگ سنا رہے ہوئے مرشد کو وانگ کی مثل کی طرح سنا رہے زرگر سنا رہے ہوئے ہونا چاہیے مرشد کو زرگر سنا رہے یا گولڈ سمیتھ کی مثل ہونا چاہیے جیڑا جو گھت ڈال کر کٹھالی میں گالے ہو پگلا دے اب کٹھالی کا کٹھالی کیا ہوتی ہے کٹھالی سنار یا زرگر یا گولڈ سمیتھ کے پاس ایک طرح کا بھٹیس ہی ہوتی ہے اردو میں بھی اسے کٹھالی کہتے ہیں اور انگلیش میں اسے کیپل کہتے ہیں گریفائٹ کی بنی ہوتی ہے اور سولہ سو پچاس سنٹی گریڈ تاک یہ درجہ حرارت برداشت کر سکتی ہے تو اس میں جو زرگر ہوتے ہیں جو سنار ہوتے ہیں وہ سونا پرانا جو آپ دیتے ہیں بیچتے ہیں آکے اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو گرم کر کے اس کو مائے کیوی لکوڈ کی شکل دے دیتے ہیں یا نیا سونا اس میں ڈال کر اس کو لکوڈ کی شکل دیتے ہیں اور پھر اس کو صاف کرتے ہیں اس میں صاف کرنے کی بھی ایک نا آپشن ہوتی ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے جب وہ لیکوڈ بن جاتا ہے پانی بن جاتا ہے پگل جاتا ہے تو پاک کٹھالی باہر کڑے اس کا ہم ترجمہ با محاورہ تین مصروں کا ایک ہی کریں گے کیونکہ یہ مسالیں دیکھن انہوں نے سمجھایا ہوا ہے لیکن با محاورہ ترجمہ جو ہے نا اس طرح نہیں ہو سکتا پاک کٹھالی باہر کڑے ڈال کر کٹھالی میں پھر وہ اس کو باہر نکال لے جب مایہ کی شکل میں تبدیل ہو جائے بندے گھڑے یا والے ہو بندے عورتیں ڈالتی ہیں کہ وہ چاہے اس کے بندے بنا لے وہ ٹاپ سے ہوتے ہیں گرکنوں میں ڈالے والے یا والے ہو یا والیاں بنا لے یا کوئی بھی زیور بنا لے یہ تو مسال دی ہوئی نہیں شاعری کی طرح بندے گھڑے یا والے ہو کوئی بھی زیور بنا لے اس کا کنی خوبہ دے تدوں سہاون کنی کان خوبہ محبوب دے کے تدوں تب سہاون زیب دے خوبصورت لگیں جدوں کھٹے پا اجالے ہو جدوں جب کھٹے یہ جب زیور بنا لیا جاتا ہے پہلے تو مینول ہاتھ سے بناتے تھے آپ تو ڈائیاں بن گئی ہیں وہ پانی نکالتے ہیں ڈائی میں ڈال لیتے ہیں اس کو چمکانے کے لیے چیز جو استعمال ہوتی ہے اس کیمیکل کو کھٹے کہتے ہیں پنجابی میں اس کیمیکل کو کھٹے کہا گیا تو وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے پھر اس کو چمکاتے ہیں اس لیے یہ کٹھالی سونے اور چاندی دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جدوں کھٹے پا اجالے ہو جب وہ چمکا لے گا اس کو کٹھالی میں ڈال کر زیور بنا لے گا پھر اس کو وہ کیمیکل سے چمکا کے خوبصورت بنا لے گا کنے خوبان دے تب محبوب کے کانوں میں وہ خوبصورت لگیں گے سمجھے گے نا بس یہ آخری مصرہ پہلا حصہ بعد میں پڑھیں گے تب سمجھ جائے گی کٹھالی میں ڈال کر وہ زیور تو بنا لے گا ٹھیک ہے لیکن وہ ایک جب بن جاتا ہے راسہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو ایک کیمیکل سے چمکاتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو اس کو کھٹے لکھا ہو یہاں پہ پنجابی میں اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے کی سمجھ نہیں ہے وہ کیمیکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اجالے چمکانا چمکا دیتا ہے وہ جب پھر وہ محبوب کے کانوں میں خوبصورت لگتے ہیں ٹھیک ہے نام فقیر تینہ دا باہو نام فقیر تو ان کے تینہ دا ان کا ہوتا ہے یہ تینہ دا اتنی باہر آیا ہے اس کا میں نہ تو آپ کو یاد ہو جائے نہیں شایئے ان کا ہوتا ہے جیڑا جو دم دم دوست سنبھالے ہو جو ہر لمح یار محبوب کو یاد رکھے فقیر نام تو ان کا ہوتا ہے جو ہر لمح محبوب کو یاد رکھے اب ہم اس کا بامحابرہ ترجمہ کرتے ہیں اس پورے بیعت کا ٹھیک ہے تین مصروں کا ایک ہے آخری مصرہ لیدہ ہے ٹھیک ہے جس طرح زرگر سونے کو کٹھالی یا کیوپل میں ڈال کر پگلا کر اسے مایا کی شکل دیتا ہے اور پھر اس سے اپنی مرضی کا زیور تیار کرتا ہے مرشد کامل اکمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ طالب کو عشق کی بھٹی میں ڈالے اور اس میں اللہ ذات کی حرارت سے اس کے وجود کے اندر سے غیر اللہ نکال کر باہر کرے یعنی اس کی پہلی عدات و خواہشات کو ختم کر دے اس کے پہلے خیالات تصورات جو نظریات ہیں وہ ختم کر دے پھر اپنی مرضی اور منشہ کے مطابق اس کی تربیت کرے اور اس کو تیار کرے تین مصروں کا تو یہ ہو گیا آخری مصرہ لیدہ ہے ان سے فقیر کامل تو وہ ہوتا ہے جو ہر دم اپنے محبوب کو یاد رکھتا ہے اور اس کے دیدار میں گھرک رہتا ہے سمجھائی باہ محاورہ کی بھی اور اس کی بھی وہ حضر سخی سلطان باہ انہیں نا استعارے استعمال کیے ہوئے ہیں وہ پنجابی والوں کو مزا دیتے ہیں اردو میں تو اسی طرح سمجھائے گی مرشد میں نے حاج مکیدہ رحمت دا دروازہ ہو کران تواح دوالے قبلے نیت ہووے حاج تازہ ہو کن فا یکون جدو کا سنیا گٹھا مرشد دا دروازہ ہو مرشد صدا حیاتی والا باہو اوہو خیزر تے خواجہ ہو مرشد میں نے مجھے حاج مکہ مکہ دا کا رحمت رحمت دا کا دروازہ دروازہ یا باب کہلیں دروازہ کہلیں دار کہلیں مرشد کا دیدار مجھے حاج کے برابر ہے مکہ جا کر حاج کرنے کے برابر ہے اور میرا مرشد رحمت کا ایک دروازہ ہے دار ہے با معاورہ ترجمہ کرتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے مرشد کے دیدار کو حاج کا درجہ دیا ہے اور اسے باب رحمت الہی بتایا ہے یعنی کہ مرشد جو ہے نا یہ اس طرح اللہ پاک کی ذات رحیم ہے اس طرح مرشد بھی رحیم ہوتا ہے اپنے طالبوں پر اپنے مریدوں پر کران تواف دوارے قبلے نت ہووے حاج تازہ ہو کران کروں تواف تواف دوارے ارد گرد قبلے قبلہ نت ہمیشہ ہووے ہو حاج تازہ ہو ہمیشہ مرشد کے ارد گرد تواف کرتا رہوں مرشد کے پاس جاتا رہوں تاکہ میرا حاج تازہ ہوتا رہے اور میری جو نفس اور شیطان میرے گرد گیرہ ڈالیتا ہے وہ مرشد کے پاس جانے سے ختم ہو جائے اس کا یہ بھی ہے با محاورہ ترجمہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ مرشد سے ملاقات کو تواف کا درجہ دیتے ہیں فرماتے ہیں مرشد کی صحبت میرے لئے مکہ شریف کا حاج ہے وہی رحمت اللہ علیہ کا دروازہ ہے اور میں ہر لمحہ اس کے گرد تواف کر کے حاج میں مصروف رہتا ہوں کن فیقون جدو کا سنیا کن فیقون یہ تو مشہور ہے نا اللہ باق نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے کن فیقون کہتا ہے سب سے پہلا کن فیقون اس سے مراد ہے سب سے پہلا کن فیقون جدو کلہ سی سمجھے نا جب اکیلہ تھا اس نے کہا کہ میں پچانا جاؤں تو اس وقت جو انس نے کن فیقون کہا یہ اس کا ذکر ہے جب تمام ارواہ کو پیدا کیا گیا یہ اس کا ذکر ہے ٹھیک ہے کن فیقون جدو کا جب سے سنیاں سنا ہے جدو کا جب سے سنا ہے ڈٹھا دیکھا ہے مرشد کا دروازہ ہو مرشد کا دروازہ اسی وقت دیکھ لیا تھا جب کن فیقون اللہ باق نے فرما کر آغاز کیا تھا ہم نے اسی وقت مرشد کا دروازہ دیکھ لیا تھا آپ یہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ خود سوچیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جب کن فیقون کہا تھا تو انہوں نے پیدا ہوتے کس کو دیکھا تھا مرشد کا دروازہ دیکھا تھا مرشد کا دروازہ دیکھا تھا ٹھیک ہے نا جی یہ عید علست سے بھی پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ عید علست بات میں ہوا تھا جب سے کن فیقون سنا ہے ہمیں اپنے مرشد کی پہچان نصیب ہو گئی ہے اس کا با مہورہ ترجمہ ہے مرشد صدا حیاتی والا باہو مرشد صدا ہمیشہ اردو میں سوا سے بھی ایک صدا ہوتی ہے صدا لگانا آواز لگانا یہ سین والی صدا ہے مرشد صدا ہمیشہ حیاتی والا زندگی والا یا جو ہے وہ حیات جاودانی والا ہمیشہ کی حیات والا وہ مرشد کا ہے وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے اوہو وہی خضر ہے تے وہی خواجہ ہے ٹھیک ہے خضر بھی وہی ہے خواجہ بھی وہی ہے چشتی سلسلہ میں اپنے پیروں کو خواجگان کہا جاتا ہے اس کی طرح مرشد کامل اوہو سہیڑیے جڑ دو جگ خوشی وخواوے ہو پہلے غم ٹکڑے دا میٹے وط رب دا را سمجھاوے ہو اس کلر والی کندی نوں چاہ چاندی خاص بناوے ہو جس مرشد اتھے کجھ نہ کیتا با ہو اور کوڑے لارے لابے ہو مرشد کامل اوہو سہیڑیے پکڑیے اس کی بیعت کریے جیڑا جو دو جگ دونوں جہانوں میں خوشی وخواوے دکھائے مرشد کامل وہ پکڑنا چاہیے جو آپ کو دونوں جہانوں میں خوشی دکھائے پہلے غم ٹکڑے دا میٹے پہلے غم ٹکڑے روٹی کا ٹکڑے روٹی دا کا میٹے ختم کرے ٹکڑے نوں رزق بھی سمجھے جائیں پہلے غم رزق کا دا کا میٹے ختم کرے وط پھر رب دا کا را سمجھاوے ہو پھر رب اللہ تعالی کا را کو سمجھائے پہلے کا جو نا با محاورہ ترجمہ مرشد کامل ایسا ہونا چاہیے جو دونوں جہانوں میں نجات دہندہ ہو پہلے غم ٹکڑے دا میٹے وطرب اس کا یہ ہے طالب کو پہلے رزق کے غم سے نجات دلا کر رازق کی طرف متوجہ کرے پھر معرفتِ الٰہی کی را پر گامزن کرے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے پہلے تمام غیر اللہ نکال لیں پھر معرفت کی را پر گامزن کرے اس کلر والی کندینو کلر شور زدہ آپ نے دیکھا ہے وہ کلر دیکھا ہے نا کلر پنجابی میں کہتے ہیں شور کہتے ہیں اردو میں وہ جو سفیسہ زمین کے اوپر آ جاتا ہے زمین بیکار ہو جاتی ہے ہے نا اس کو کلر کہتے ہیں کندینو دیوار کو دیوار پہ بھی آ جاتا ہے مٹی غلط لگ جائے تو دیوار پہ بھی سفیسہ وہ دیوار ایسا ایسا یہ کچھی دیوار کی بات ہو رہی ساڑھے تین چار سو سال پہلے جب پکے وہ کہاں ہوتے تھے چاہ چاندی کی طرح خاص بناوے بنا دے اس شور زدہ دیوار کو وہ چاندی کی طرح بنا دے اس کے شور زدہ یعنی خام وجود کو خام وجود کو اسم اللہ زغاق سے خالص چاندی بنا دے یعنی اس کی قائع پلٹ دے اور معرفتِ اللہی اطاع کر دے اس کا یہ با محاورہ تک جس مرشد ایتھے کچھ نہ کیتا باہو ایتھے یہاں کچھ کچھ نہ نہ کیتا کیا جس مرشد نے یہاں کچھ نہ کیا وہ وہ کورے جھوٹے لارے وعدے لاوے کرتا ہے جس مرشد نے یہاں کچھ نہ کیا وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے جس مرشد نے اس جہان میں کچھ نہ کیا اور طالبِ مولا کو معرفتِ اللہی کی راہ پر گامزن نہ کیا وہ کذاب جھوٹا بے روپیہ اور ناکس ہے ٹھیک ہے جی مرشد میرا شہبازِ الٰہی ونجر علیہ سنگ حبیبہ ہو تقدیر الٰہی چھکیاں ڈوران قدامل سی نال نصیبہ ہو کوڑیاں دے دکھ دور کریندہ کرے شفا مریضہ ہو ہر ایک مرزدہ دارو توں ہیں باہو کیوں گھتنہِ وسط طبیبہ ہو مرشد میرا شہبازِ الٰہی اللہ تعالیٰ کا شہباز ہے یہ معرفت کا شہباز ہے ونج جا رڑیا ملیا سنگ ساتھ حبیبہ محبوبین کے ساتھ یہ مرشد کے جانے کے بعد کا ہے مصرہ مرشد میرا معرفتِ الٰہی کا شہباز ہے جو جا کر اپنے محبوبین سے جو محبوبین اوپر والے تھے سارے ان سے جا کر مل گیا ہے اس کا باہوہورہ ترجمہ ہے جی میرا مرشد معرفتِ الٰہی کا شہباز ہے اور محبوبِ خدا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دوسرے محبوبوں سے جا ملا ہے یعنی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے محبوبوں سے جا ملا ہے تقدیرِ الٰہی چھکیاں ڈوراں کدا ملسی نال نصیبہ ہو تقدیرِ الٰہی یہ تقدیر جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس نے لگامیں کھینچیں دوریں کھینچیں لگامیں کھینچیں کدا کب ملسی ملے گا نال ساتھ نصیبہ نصیبوں کے یہ تقدیرِ الٰہی تھی جس نے اپنا کام دکھایا ہے دوریں کھینچیں ہیں اپنا کام دکھایا ہے اب پتہ نہیں کب نصیبوں کے ساتھ ملے گا اس کا با مہاورہ ترجمہ ہے یہ تو تقدیرِ الٰہی ہے کہ میری اس سے زہری جدائی ہو گئی ہے اب نصیب سے ہی اس سے ملاقات ہو گئی زہری جدائی ہو گئی ہے نصیب سے ہی اس سے ملاقات ہو گئی کوڑیاں دے دکھ دور کریندہ کوڑی شاید آپ کو نہ پتہ جزام کو کہتے ہیں جسم پہ کوڑ ہو گیا یہ ختم ہو گئی بیماری اب تقریباً دنیا سے ختم کر دی اس کے پیچھے ہی پہلے پڑے تھے دنیا والے بہت سی بیماریاں ایسی ہیں دنیا سے ختم کی گئی ہیں تو یہ کوڑی کوڑ کا مرض ہوتا تھا مثلاً پاؤں پہ زخم انگلیوں کی طرف سے اگر ہاتھوں کے انگلیوں پہ زخم ہونا شروع ہو جانا پھر زخم انگلیوں نے کٹ کے گر جانا پھر بڑھتا 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 سارے جسم سے ہو کے اس آخیر تھی اس کا انڈہ ہو جاتا تھا جب وہ زیادہ چھا جاتا تھا جس جسم پہ پاؤں پہ پاؤں جسم سے علیہ دا ہو جاتا تھا اس مرض کو دنیا میں ختم کرنے کے لیے بڑی جد و جد کی گئی ہے کوڑ ایک مرض ہے جو شدید ترین امراض میں تھے تھا اور بڑا تکلیف دے تھا آپ کے کسی ہو جانا کسی کو اس کو اٹھا کے شہر سے بار چھوڑاتے تھے جگہ بنے ہوتے تھے جہاں کوڑی کوڑیوں کو پھینکا جاتا تھا مریضوں کو شفاعت آ کرتا ہے اور زیادہ مراض والے جو ہوتے ہیں ان کے دکھ دور کرتا ہے کوڑیوں کو دکھ دور کرتا ہے جو مراض لا لاج ہوتے ہیں ان کے دکھ دور کرتا ہے با محورہ ترجمہ یہ ہے میرا مرشد اپنی نگاہِ رحمت سے جزام کے مریضوں کو شفاہ دے رہا ہے یعنی زنگلود قلوب کو نورِ مارفہ سے منور کر رہا ہے ہر ہک ہک تو مراد ایک مرز دا ہر ایک مرز دا کا دارو دوا تو ہے باہو ہر ایک مرز کی دوا تو ہی تو ہے باہو کیوں گھتنا ہے بس طبیبہ ہوں کیوں گھتنا ہے حوالے کرتے ہو ہر مرز کی دوا تیرے پاس ہے پھر طبیبوں کے حوالے کیوں کرتے ہو پھر ڈاکٹروں کے حوالے کیوں کرتے ہو پھر شپیشلسٹوں کے حوالے کیوں کرتے ہو جو بھی آپ اس کا ترجمہ کر لیں پھر دوسروں کے پاس کیوں بھیجتے ہو پھر طبیب کیوں دیتے ہو پھر دوا کیوں کرتے ہو تو یہ اس میں باطنی بھی آ جاتا ہے زاری بھی آ جاتا ہے میں صرف زاری کروں گا اے باہو تمام زہری اور باطنی امراض کی دعا اور علاج تیرے پاس ہے پھر کیوں ہمیں دوسروں کے حوالے کر رہا ہے مرشد مکہ تے طالب حاجی کعبہ عشق بنایا ہو وچ حضور صدا حروے لے کریے حاج سوایا ہو ہک دم میتھوں جدہ نہ ہوئے دل ملنے تے آیا ہو مرشد این حیاتی باہو میرے لونوں وچ سمایا ہو مرشد مکہ تے اور طالب حاجی کعبہ عشق بنایا ہو عشق جو ہے نا وہ کعبہ ہے مرشد جو ہے مکہ ہے اور طالب حاجی ہے سمجھ گئے پاس اس کا اتنا ہی ہے باہ محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے مرشد مکہ عشق کعبہ اور طالب مولا حاجی ہے عشق کو کعبہ کی مثل دی اللہ کی مثل دی وچ حضور صدا ہر ویلے اندر باطن میں وچ اندر باطن میں حضور کا مطلب ہے کہ جیڑا حاضر ہو حضوری حضور مطلب یہاں حضوری ہے سدا ہمیشہ ہر ویلے ہر لمحہ کریے کریں حاج سوایا زیادہ سے زیادہ حاج کریں یہ ہے اس کا ترجمہ با محاورہ ہے ایسا طالب مولا ہر لمحہ حضوری میں رہتا ہے اور قعبہ عشق کا تواف کرتا رہتا ہے یہ اندر کی بات ہے وہ نہ کرنا جالی یالہ ترہاں میں تا جا کھا بند کرنا مکہ حاج تواف کر لی دا میں تا مکہ ہی رہنا جی جالی پیر کئی کہنے ہونا میں پرواز کی تھی اٹھے آئے تھوں ہک دم میتھوں جدا نہ ہوئے ہک ایک دم لمحہ میتھوں مجھ سے جدا جدا نہ نہیں ہوئے ہوتا ایک لمحہ بھی مجھ سے جدا نہیں ہوتا دل ملنے تے آیا ہو لیکن پھر بھی دل بھرتا نہیں ہے وہ ملنے کی پھر بھی لگن میں رہتا ہے یہ طالب مولا راشقوں کی بات ہو رہی ہے اور کسی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہی اس کا حج ہے میرا مرشد ایک لمحہ کے لیے بھی مجھ سے جدا نہیں ہوتا اب تو دل مکمل وسال چاہتا ہے ملنے پر آیا ہو وہ کہہ رہا ہے میرے اندر ہمیشہ رہتا ہے میں تواف کرتا رہتا ہوں اب دل ملنے پر آیا ہو تو اس کو کہہ لیں کہ یہاں وسال چاہتا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ میں علیدہ علیدہ نہ رہوں ایک ہی ہو جاؤں تو میرا مرشد ایک لمحہ کے لیے بھی مجھ سے جدا نہیں ہوتا اب تو دل مکمل وسال چاہتا ہے مرشد این حیاتی باہو این اصل جہر حوبہو حیاتی زندگی میرے لونوں جسم کے ذرہ ذرہ میں میں نے آپ کو لونوں کا بتایا ہوا پہلے بھی تو لونوں یہ بال کے نیچے سراخ ہوتا ہے اس کو لونوں کہتے ہیں یا بالوں کو جسم کے بالوں کو لونوں کہتے ہیں لونوں وچ سمایا ہو وچ میں سمایا سمایا ہوا ہے مرشد تو میرے لونوں میں سمایا ہوا ہے اور وہی این زندگی ہے حوبہو زندگی ہے حوبہو وہی آتی ہے وہی میری زندگی ہے مرشد روح کی طرح میرے لونوں میں سمایا ہوا ہے یہ اس کا با مہاورہ ترجمہ اللہ مسلی رہا سیدنا محمد و آل محمد مرشد تو میرے لونوں میں سمایا ہے